بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمت میرے خیال ہے اس کا نام ہے میں چاہتا تھا اس کو نہیں جانتی لیکن اصول کی بات یہ ہے کہ اس نے کہا وہ سب کو ایک پیغام دے رہی ہے ایک آن لائن آکر پیغام دے رہی ہے کہ میرا جسم ملی جو ہے مرزی ہے میں جو مرزی کروں یا سب کو یہ پیغام دے رہی ہے عورتوں کو پیغام دے رہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کی عزت آپ کا رتبہ آپ کا مقام جو ہے نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے بڑا ہے کیا انہیں پردے کا حکم نہیں ہوا تھا کیا ان کے اوپر سختی اور مجبورییں آئی کیا انہوں نے اس میں پردہ نہیں کیا تھا اب ایک دفعہ جا کر جو امام شہادر کے نو محرم دس محرم کے دنوں کو دیکھیں وہاں پر کیا تھا وہ بھی تو پردے کے بغیر جنگ لڑ سکتی تھی وہ پھر خیموں میں کیوں بیٹھی تھی اپنی بھائیوں کو مرتا وہ دیکھ رہی تھی کیا وہ پردہ کیا وہ اس جیس کو چھوڑ نہیں سکتی تھی وہ باہران نہیں سکتی تھی انہوں نے بھی تو پردہ کیا میرے نبی پانچ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ تو سہرہ آس رجوان سے کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھوکی ہوں گی تو کیا میں باہر جا کے کام کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر فاطمہ آپ باہر چلی گئی تو میری امت کی تمام بیٹیاں باہر جائیں گی تو بہتر یہ گیا کہ آپ گھر میں رہ کر جو درخت تھا اس کے پتے گر رہے تھے وہ پتے کھا کر گزارا کرو تو حضرت فاطمہ نے پتے چونس کے درخت کے تو اپنا پیٹھو اپنے پچھو وہ پیٹھ بھر آئی یہ میری نبی کی بیٹی ہے کہاں پر ہے میری نبی کی بیٹی آج سروں سے دھبٹے اترے لباس چھوٹے ہوئے تو کس وجہ سے کیونکہ ہمارا معاشرہ اس چیز کے اجازت دیتا ہے بات عورتوں کی نہیں ہے بات ہے معاشرے کی بھی معاشرے نے اس چیز کو علاؤ کیا ماں باپ نے گھروں میں علاؤ کیا بھائیوں نے شکروں نے گھروں میں علاؤ کیا تو بیٹیوں کے سروں سے دھبٹے اترے وہ باہر نکلے ایک لڑکی لپٹ کے اپنی جسم کو چھپا کر باہر نکلتی ہے ایک لڑکی دھبٹہ نہ ہوگی اور خوشگو لگا کر باہر نکلتی ہے وہ موت پر ہوگی یا دھبٹے والی موت پر ہوگی ہمارا اسلام کس جیز پر کھڑا ہے ہمارا اسلام ایک پردے پر کھڑا ہے اگر ہمارا پردہ ہی مجھے یا ہمارے پردے کا احترام ہی نے ہماری پوری دنیا میں بہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں جہاں پر کوئی بچی پردہ کر دی ہے بیٹین ماں بہن پردہ کر دی ہے اس کی بہچان ہے کہ ہم مسلمان ہیں میں خدا کا خوف کرے جو ایسے کہتی ہیں کہ ہمارا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین دیکھا تھا کیا مت آئے نہ کرونا وائرس آئے نہ بیمارییں آئے نہ تکلیفیں آئے نہ کر کیا رہے ہیں اگر کچھ لوگ دیکھیں کہ کرونا وائرس لوگوں نے پھیلا دیا کہ ہاتھ دھو موت دھو تین سے چار مرتبہ دھو تو میری اللہ نے کیا ہم آیا نماز پڑھو وضو پڑھو تین سے چار مرتبہ پر جسم کو دھو جو مطلب کہ ہر وقت سامنے ہیں خدا کا خوف کرے میرے نبی میرے اللہ کی حکمت دیکھے کہاں تک جاتی ہے تو خوات اندھاد کرتی ہیں بردوں کی کیا اللہ کا دین اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیدا کیا یہ انتہان کا وقت ہے غیر مرتبہ عورت کی خوشبویں بھی سنگیئے نا تو اس کے پر جنت حرام عورت پر کر دی جاتی ہے میرے نبی نے یہ وقت نہیں دیکھا میرے نبی نے ہم میروں کے لیے دعائیں مانگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک جو ہے تکلیف میں تھے آپ تو آپ میرے عمد بھی بکارتے تھے کہ میرے عمد بھی بکشی کیا یہ وقت آ گیا کہ ماں بیٹنے بیٹنے آج اس بات پر کھڑی ہیں کہ پردے پردے کی چلانے لگے خدا کا خوف کرے خدا کا خوف کرے اللہ سے ڈرائے کیوں اپنے آپ کو اتوزہ کیا کا اندن بنانے لگے کیوں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے آگے شرمندہ میرے نبی کے آگے شرمندہ کرنے لگے میرے نبی کے عمد بنا نا کے گناہ کرو پردہ پردہ کیا ہے والدین کے لیے عزت کا پاوست فخر بلند بھائیوں کے لیے عزت عزمت محبت شغروں کے لیے دنیا کا قیلتی سرمایہ اولاد کے لیے اندہ نمونہ کیا اپنی اولاد کو سکھائیں گے کیا اپنی اولاد کو کہیں گے کہ ہم آج آپ کو پتا ہے کہ جو پردہ سکھاتا ہے وہ آج کل ہم اپنی اولاد میں انٹر کر رہے ہیں اگر ہم پردہ نہیں کرتے پردے کا احترام نہیں کرتے غلط بات کہتے ہیں تو بنا اس ملہ مجھے تو وہ بات کہتے ہیں تو شرماتی ہے جو اس بھینا نے کہتے ہیں کیا پھلا کیا رہے ہیں کر کیا رہے ہیں کیا یہ امت ہے یہ اپنی نسل کو سکھا رہے ہیں نسل تو سرمایہ ہے نسل تو صدقہ جاریہ ہے نسل تو آپ چاہے تو فتنہ بنالے تو آپ فتنہ بنالے آج آپ کی بیٹی آپ کے سر پر دوبٹہ نہیں دیکھے گی تو اکل کو آپ سے سوال کرے گی کہ ہم ہمارے سر پر دوبٹہ کیوں باتیں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جو عورت سر پر دوبٹہ نہیں لیتی شیطان پشاک کرتا ہے شیطان پشاک کرتا ہے خدا کا خوف کرے دوبٹے کو لینا اب آیا پہلنا اپنے جسم کو لپیٹنا کیا گناہ ہے گھر میں عزت سے احترام سے اپنے گھر میں رہتی ہے جو بیٹی گھر میں نماز پڑتی ہے قرآن پڑتی ہے پردہ کرتی ہے دوبٹہ لیتی ہے کیا پورے خاندائی میں اس کا نام بول بالا نہیں ہوتا کیا لوگ اس کو کہتے نہیں یہ بچی بہت اچھی ہے واقعی ماں باپ میں تربیت کی ہے جو لڑکی گلے میں دوبٹہ پہنتی ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو سوار کے رکھتی ہے کیا لوگ کہتے نہیں کہ اس کی ماں باپ میں اچھی تربیت نہیں ہے وہ کس کے پر نام آتا ہے آپ کے ماں باپ کے اوپر آتا ہے عورت کا تو عورت سے پڑتا ہے عورت کا تو اللہ پاک نے عورت سے پڑتا کا قرآن کا حکم دیا اللہ پاک نے کہا کہ ایک عورت ایک دوسری عورت سے پڑتا کرے یہاں پر بھی جونسہ ہے اللہ پاک نے کسی کے سامنے عورتیں آج کل کیا گھر ہیں ان کے کیا لوگوں کو ہم سکھا رہے ہیں ہمیں تو کوئی بھی نہیں مسلمان کہے گا ہمیں تو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ ہم نبی کے امتی ہیں جو ماں بہنیں بیٹییں پڑتا کرتی ہیں امت محمدت کی جو ہے شہزادی کہلاتی ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے اس کی شہزادیہ کہلاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورتیں باری کپڑا پہنتی ہیں سروں پہ دبٹا نہیں لیتی اور اپنے بالوں کو اس طرح سے بنا کر رکھتی ہیں جیسے اونٹھوں کے کوہان تو وہ عورتیں اپنے جسم کو ایسے لچا کے چلتی ہیں خوشبو لگاتی ہیں تو وہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ سون پائیں گے جو رڑکیں کہتی ہیں کہ ہم پردہ نہیں کرتی ہیں ہماری سوچ صاف ہے ہمارا ذہن صاف ہے تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں تو آپ کا ذہن جتنا بھی صاف ہو جتنا بھی آپ اپنے آپ کو عزت اور وقار والی سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سے زیادہ صاف نہیں ہو سکتی پردے کا حکم تو ان پر بھی تھا ایک مرتبہ ایک بزرگ نے محفیل میں اپنی ہتیلی کو بند کیے رکھا انہوں نے فرمایا سارے حجوم سے کہ اس ہتیلی میں کیا ہے سب نے سوچا کہ سونے ہوں گے ہیرا ہوگا یا کوئی قینتی چیز ہوگی سب لوگوں نے کہا کہ آپ اپنا ہاتھ کھول دیں تاکہ ہم دیکھ سکیں تو جب انہوں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس کے اندر چند پتھر تھے تو ان بزرگوں نے کہا کہ عورت کی مثال ایسی ہے کہ جب ہاتھ بند رہا وہ پردے میں رہی عزت و عبرو سے اپنے گھر میں رہی تو وہ ہیرے جوہرات سے بھی بلند ہیں اور اگر وہ اپنے آپ کو مطلب کے باہر نکال دی گا تو وہ اس مثال میں اس مٹھی کی طرح ہے جو کھل جائے اور وہ بے عبرو بے پرتا ہو جائے تو یہ چند کنکرین جو ان سے ہیں عزت اور ان کی قیمت بہت بلند ہیں اگر وہ بند ہیں اور اگر وہ باہر کھل کر آ جاتی ہیں تو پھر اس کی کوئی بیگ جو دنیا کی جو سلطنت ہے یا دنیا کا جو اسلام ہے اس کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اور میری اس بہر کو پیغام ہے کہ جب عورت مرتی ہے تو اللہ پاک نے مرت کو تین کپڑے دیئے تین کپن کے تین پیس ہوتے ہیں اور جب عورت مسلمہ کی عورت مرتی ہے تو اس کو پنچ کپڑوں سے بھی زیادہ کپڑوں میں لپیٹنا فضل ہے تو جب اللہ نے عورت کا اتنا پردہ رکھا اپنے پاس بلانتے وقت اللہ تعالیٰ نے عورت کا اتنا پردہ رکھا پھر یہ عورت کیسے اپنے آپ کو اتنی بڑی بات کہہ سکتی ہے کیا وہ مسلمان نہیں میرے خیال میں جو عورتیں ایسی بات کرتے ہیں وہ مسلمان نہیں جو عورتیں اس قصر کی بے خیائی پھیلاری ہیں وہ مسلمان نہیں میری دعا ہے میری سب سے اپیل ہے میری بہنوں سے جو مجھے سن رہی ہیں میرے بھائیوں سے جو مجھے سن رہی ہیں پلیز اپنی بہنوں کو اپنی ماںوں کو اپنی بیٹیوں کو عصد اور پردہ کرنا سکھائیں خیال میں رہنا سکھائیں ورنہ تکلیف کسی کو نہیں ہوگی میرے نبی کو ہوگی میرے نبی نے ایسی دنیا نہیں دیکھے میرے نبی نے ایسا اسلام نہیں دیکھا اللہ پاکہ ہمیں میرے نبی کا جو حکم ہے شریعت ہے سنت ہے اس کو پورا کرنے کی تفیق عطا فرمائیں مجھے زیادہ جو ہے بول نہیں بولنا تھا کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے رب سے خدا کا خوف کریں وہ بہنے جو بڑے بڑے چاٹ پکڑ کے لوگوں کو یہ بہت کہہ رہی ہیں کہ مطلب کہ ہماری زندگی ہے ہمارا جسم ہے ہوں خدا کا خوف کریں میرے نبی نے جب بھی کسی عورت کو سر کے بدبٹا نہ لیا دیکھا تو اپنی چادر اتار کر ان کے سروں پر ڈالیں یہ کیسے یہ عورتی ہیں یہ کیسے یہ احمد احمدیہ کی بیٹی ہیں خدا کا خوف کریں دنیا میں بہت سی کتابیں ہیں مگر غلاب صرف قرآن پاک کو جڑا دنیا میں بہت سی امارتے ہیں لیکن غلاب صرف خانہ کعبہ کو دیا گیا دنیا میں بہت سی عورتیں ہیں مگر پردہ مسلمان خواتین کو دیا گیا یعنی ہمیشہ عزتواری چیز کو پردہ دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے سمجھنے کی عمل کرنے کی تفیق فرمائے اور ان بہنوں کے دلوں میں رحم فرمائے ان بہنوں کے دلوں میں ہماری نبی کی امت کو جاگر کرتے سنت کے احکامی میں سے کچھ احکام یہ بھی ہیں کہ عورت کو جب وہ رستے میں چلتی ہو تو وہ تھوڑا سا ہٹ کے کونے میں چلے سائیڈ پہ چلے عورت جسم کو متلا کے نہیں بلکہ چھپا کر لپیٹ کر بڑی ساری چادر میں یا ابائے میں چلے عورت کے کندے اور جسم بلکل نہ ہلے زمین پر اس طرح چلے کہ زیمو تو ظاہر ہو مسلمان امت محمدیہ ظاہر ہو نظریں جھکا کے چلے محرم کے بغیر سفر ہی نہ کرے باپرتہ ہو کر چلے اپنی ایڑیوں میں جوتی جنسی ہے وہ چھوٹی پہن کر چلے جو نظر بھی نہ آئے پاؤں میں کوئی ایسی چیز پہن کر چلے جسے آواز ہو وہ چلنا ہی حرام ہے میری پیاری بہنوں اور ماؤں خدا کے لئے اپنے آس پاس کے محول کو کھیک کرو ورنہ وہ دن دور نہیں جب اللہ کا عزبانے والا ہے جب اللہ کے بکار اٹھنے والا ہے اللہ کے پاس ہمیں جانا ہے ہمیں جواب دے ہونا ہے خدا کے لئے میری آواز بنو میری بہنوں اور میری ماؤں بیٹیوں میری آواز بنو جو لڑکی ہیں گھروں میں دوبتہ نہیں لیتی یہ باہے جا کر اس طرح کا محول بناتی ہے ان کو سبت کے لئے آپ اٹھو ہماری نبی نے اس دن کو کبھی نہیں دیکھنا ہماری نبی کی اور روح کو نہیں تڑھو میرے نبی نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ میری بیٹییں جو ان سے ہیں اموت مسلمان کی بیٹییں جو ان سے ہیں بے آفے بے پردہ چلے اور ان کی جو بیٹییں ہیں وہ اس طرح کی آوازیں کریں وہ مسلمان ہی نہیں جو میری نبی کی سنت کو نہ بنائے خدا ہمیں اس جیسے بجائے یا اللہ پاک یہ بیٹی آپ سے فریاد کرتی ہے نبی کی امت کی بیٹی آپ سے فریاد کرتی ہے ہماری بہنوں کے دل میں رحم فرما یا اللہ پاک ہمیں عزت کا مقام عطا فرما یا اللہ پاک ہماری رحمتیں اور برکتیں ہمارے ماں باپ کے سروں پر سلامت رکھیں ہماری عزتوں کو سلامت رکھیں یا اللہ ہماری بہن بیٹیوں کو اس جیسے دور رکھیں حرام کام سے دور رکھیں آج جو زناکاری ہو رہی ہے آج کاش ہم اپنی بیٹیوں کے سروں پر دبٹے رکھتے ان کو حجاب دیتے تو سامنے جو گزرنے والا مسلمان بھائی ہے وہ بھی اس جیسے کو سمجھتا نہ زنا ہوتے نہ گناہ ہوتے یا اللہ پاک ہم سیاہ گناہ کار بندے ہیں یا اللہ پاک ہماری چھوٹی چھوٹی گلتیوں کو محف فرما دے یا اللہ پاک ہم آپ کی عذاب کو آواز نہیں دیتے یا اللہ ہمیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندار نہیں کریں یا اللہ ہماری نظری نہ چکے ہم اپنے نبی کے سامنے فقر سے گھڑی ہوں یا اللہ ہمیں عزت و عبروں کی موت عطا فرما یا اللہ ہم اپنے گھروں میں رہ کر دین اسلام کو پھیلائیں ہمیں سب کو توفیق عطا فرما میری پیارے بہن بھائیوں میرا یہ پیغام جس نے یہ بات پھیلائی ہے کہ ہمارا جس میں ہماری مرزی ہم جو مرزی رہے ہیں خدا کا خوف کریں امت مسلمان کی نسلوں میں یہ باتیں نہیں پھیلائیں بلکہ آپ کو تو ایک مثال امت بننا چاہیے آپ کو تو ایک مثال امت رہنا چاہیے کرونا وائرس ہمارے ملک میں کیوں نہیں آتا کیوں نہیں آتا کیونکہ ہمارے نبی کی دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں ہماری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب بیٹیوں کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں میرا خود دل کہتا ہے میرے نبی ہمارے ساتھ چلتے ہیں میرے نبی کی بیٹی ایسا نہیں ہو سکتی اور جو جس بہن نے یہ بات پھیلائی ہے سوشل میڈیا پر مجھے مجبورا یہ بیان جو ایسا ہے آپ سے کرنا بھی اگر کوئی غلطی ہو تو اپنے اس بہن کو ماف کر دیجئے لیکن میرے اس پیغام کو آپ دور دور تک پھیلائیں بہنوں کو پھنچائیں جو بہنیں دوبٹہ نہیں لیتی سر پہ اپنے سر پہ جو ہے کفن لپیٹ کر جو بہنیں چلتی ہیں ان کے لئے مبارک ہو وہ دن آخرت کا جب میرے نبی خوش ہوں گے ان کو دیکھا کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری امت میں یہ چیزیں انٹر کی کیا ان کی سنتیں ہم نے کیونکہ گھروں میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی قرآن نہیں پڑھے جاتی ہمارے نبی کی امت میں کوئی ایسی چیز نہیں آرینہ اس وجہ سے ہم سب گناہگار ہو گئے ہم سب سیاہ کارک گھنجار ہو گئے یا اللہ ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹییں بننے کی توفیق فرما یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی امتی ہیں سچی امتی بننے کی توفیق فرما اگر میرا کسی کو یہ بات سمجھاتی ہے تو یہ دور تک پھیلائیں لوگوں تک شیئر کریں میں اپنے نبی کی بیٹی بننے کی اس بات کو آپ تک پہنچائیں اب آپ آگے آپ کا کام ہے کہ اپنے اس نبی کی بیٹی کے تمام بیٹیوں تک پہنچائیں ہم اگر آج اپنے چھوٹی سی ایک کاوش کی وجہ سے لوگوں تک یہ آواز نہیں پہنچائیں یہ دین مانیں کہ بہت زیادہ نقصال ہو جائے گا ہمارے دین کا ہماری نسلوں کا تو اسے کے ساتھ یہ پیانا اجازت چاہتے ہیں اپنا خیرات رکھیں اللہ حافظ